آج نونلی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کے سینیٹرز کو مریم نے پہلے ٹویٹ کیا پھر شاید خاکان عباسی نے اس کے اوپر بیان دیا کہ ان کے سینیٹرز کو کالز آ رہی ہیں اور کالز کیوں آ رہی ہیں یہ ابھی جانتے ہیں سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب ہمارے ساتھ ہے عبدالکریم صاحب اسلام علیکم عبدالکریم صاحب یہ جو فون آئے انہوں نے کیا آپ کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا یا یہ دعوت تھی مخالف امیدوار کی جانب سے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں سنجرانی صاحب نے کہا ہو کہ آپ آئیے کریم صاحب ہمیں ووٹ کر دیا جی جی سنجرانی صاحب کا فون تو نہیں تھا فون جن کا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہیں مجھے بھی نہیں مجھے تو معلوم نہیں یہ ڈاکٹر فیڈوس بیٹھی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کس نے کال کیا تھا نام لے نام جی بہرحال مجھے فون آیا تھا کہ وہ آپ جو ہمارے امیدوار ہیں سنجرانی صاحب ان کو سپورٹ کریں اور فون آیا کس کی جانب سے تھا جو فون کرتے ہیں ان کی طرف سے فون تو ساری دنیا مکسیم صاحب ایک دوسرے کو کرتی ہے فون تو بنایا ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے لیے یا تو آپ کے اندر اتنی اخلاقی جورت ہونی چاہیے کہ آپ اللہ لان ان کا نام لیں وہ نمبر پبلک کریں یا پھر آپ معذرت کریں اور معافی مانگیں یہ غلط بیانے جوٹ اور الزام لگانا جو ہے حافظ صاحب سے جواب لے حافظ صاحب سے جواب لے دیکھیں میری آر سنیں میرے پاس نمبر بھی موجود ہیں میرے پاس ہر کیز ریکارڈ موجود ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے غلط الزام میں نہیں لگا رہا لیکن میری پارٹی کی پالیس یہی تھی کہ ہم نے کسی کے نام نہیں لینے اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی لے لینے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے صرف نشان دہی کرنی تھی اصلاح کے لیے تاکہ یہ معاملہ جو ہو اس کو ختم ہونا چاہیے اور سینیٹرز یا جو امنیز ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنا ووٹ آزادی کے ساتھ استعمال کریں ان سے کوئی بھی ادارہ جو ہے ان کو فورس نہ کرے کہ وہ فلاں ہمارا امیدوار ہے اور فلاں ہمارا امیدوار نہیں ادارے کے نام بتا دیں کہ کون سا ادارہ تھا دوکٹ صاحب کا سوال ہے یہ جی اگر وقت ہو آئے گا تو بتا دیں تو بدنام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے تب آپ جب نشاندہی کر رہے ہیں آپ نے کہا بلکہ کی ہاتھ تک کاسن اقبال نے کہا کہ یہ کی ادارے نے یہ اتنی گھٹیا زبان جو ہے جب ہم صرف الزامات لگانے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ کس کی ادارے ہیں مجھے بتائیں نا مجھے یہ بتائیں کہ یہی شخص ہیں جن کو کالز آئیں یا کوئی اور شخص بھی ہوگا سینیٹر تو سو ہے وہ صرف ہینی کو کیوں کال کی گئے یہ کس کو بدنام کر رہے ہیں یہ تو دوکٹ صاحب آپ کو بزاعت کریں نا حافظ صاحب سے پہلے اس کا جواب لے لیں حافظ صاحب حافظ صاحب آئے کہ صرف آپ کو کال آئی ہے باقیوں کو کیوں نہیں آئی ہے ایک جی حافظ صاحب جواب دیجئے گا جی جی کچھ چیز کا دوکٹ صاحب ہاں کہہ رہی ہیں کہ ایک تو ادارے کا نام لے ان کو بدنام کر رہے ہیں آپ نام لے بغیر اور دوسرا وہ کہہ رہی ہیں صرف آپ کو کیوں کال آئی باقیوں کو کیوں نہیں آئی دیکھیں یہ کال کس کو آئی ہے کس کو نہیں آئی مجھے تو ہی پتا مجھے تو اپنا پتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے کال آئی ہے اور نمبر بھی پتا ہے مجھے سارا کچھ پتا ہے لیکن میری پارٹی پالیسی یہی ہے کہ ہم نے آج جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ ادارے جو ہے ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے اور ملک ترقی کرے اور سینیٹر حضرات جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنا چیئرمین اور واس چیئرمین ملتا ہے